السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس ہزار روپیہ آپ نے اپنے بھائی کو قرض دیئے ایک دو مہینے کا وقفہ گزر گیا اس کے بعد میں آپ کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں وہ جو دس ہزار روپیہ قرض دیا ہے اسی دس ہزار روپیہ کو انویسٹ کر دوں یعنی اپنے بھائی سے یہ کہہ دوں کہ بھائی وہ دس ہزار روپیہ جو میں نے آپ کو قرض دیئے تھے وہ مجھ کو واپس نہ کریں بلکہ اس کو اپنے کاروبار میں لگا لے محنت آپ کی ہوگی تو یہ صورت صحیح ہوگی یا صورت درست نہیں ہوگی کیونکہ آپ تو اچھے طرح جانتے ہیں کہ ایک بندے کا مال ہوتا ہے اور دوسرے کی محنت ہوتی ہے تو اس طرح کا کاروبار بلکل درست ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو بات آئی ہے یہاں پر آپ پیسہ دے نہیں رہے ہو بلکہ پہلے سے آپ پیسہ دے چکے ہو قرض کے طور پر اب دوبارہ آپ کو پیسہ دینا نہیں ہے جو رقم آپ نے پہلے سے دی ہے قرض کے طور پر اسی کو کاروبار میں تبدیل کر دینا ہے تو یہ صورت شریعت بار سے درست نہیں ہوں گی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کاروبار کے شکل ہوتی ہے جس کا نام مزاربت ہوتا ہے ایک آدمی کا پیسہ ہوگا رقم ہوگی اور دوسرے آدمی کی محنت ہوگی تو اس میں کل پانچ چیزیں ہونی ضروری ہیں پہلے شرط یہ ہے کہ یہ دو لوگ جو مزاربت کا معاملہ کر رہے ہیں پارٹنرشپ کا معاملہ کر رہے ہیں یہ دونوں عاقل ہو بالگ ہو بچے نہ ہو اور غلام نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جو سرمایہ اور روپیہ انویسٹ کیا جا رہا ہے یہ رقم کی صورت میں ہو پیسے کی صورت میں ہو کوئی چیز نہ ہو تیسری چیز یہ ہے کہ جو سرمایہ اور پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے وہ متعین ہو بس ایسے ہی اندازن انویسٹ نہ کیا گیا ہو پتہ ہو کہ جتنے رقم انویسٹ کی گئی ہے وہ کتنی ہیں چوتی شرط یہ ہے کہ سرمایہ عائن ہو دین نہ ہو یعنی جو پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے یہ کیش ہو موجود ہو قرض نہ ہو اور یہاں پر جو صورت پائی جا رہی ہے اس جو مسئلے کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے یہاں پر قرض ہے جو پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے یہ انویسٹ کیا جانے والا پیسہ موجود نہیں ہے بلکہ یہ قرض ہے اس لیے یہ والی صورت درست نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ جو صورت بتلائی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ آپ نے قرض دے رکھا ہے اور اسے قرض دی ہوئی رقم کو آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ صورت درست نہیں ہے ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے قرض اصول کر لے جب قرض آپ کے پاس آ جائے اس کے بعد میں آپ اس رقم کو انویسٹ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں موسیقی موسیقی